ناظرین اگرام یہ بات پاکستان بن جانے کے بعد کی بات ہے کہ شاجی رحمت اللہ علیہ ملتان میں رہیش پذیر تھے میں شاجی کی عادت کے لیے ملتان گیا حسب عادت خوشی سے ملے چائے پیلائی کچھ دیر کے بعد میں نے عرض کیا اچھا شاجی میں ذرا گھوم پھراؤں کچھ اشیاء خرید لوں فرمایا بزار جا رہے ہو تو میرے لیے ایک جوڑا جراب بھی لیتے آنا ذرا مضبوط ہو میں بہت خوش ہوا کہ زندگی میں پہلی دفعہ شاجی رحمت اللہ علیہ نے فرمیش کی ہے واپسی پر جرابیں لاکر پیش کر دیں شاجی رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمائی پوچھا کتنے کی آئی ہیں میں نے عرض کیا حضرت آپ پیسے رہنے دیں لیکن شاہ صاحب نے زد کی اور فرمایا تم پیسے بتاؤں میں تمہیں ایک قیمتی بات بتاتا ہوں نہ چاہتے ہوئے میں نے بتا دیا آپ نے وہ قیمت میری جیب میں ڈال کر فرمایا اب سنو جس کے پاس کوئی حدیعہ لائے اور وہ شخص حدیعہ رکھ کر پھر اس کی قیمت اسے ادا کرے وہ بہت بڑا کمینہ ہے اور جو شخص کسی سے کہہ کر اپنے لئے کوئی چیز منگوائے اور پھر اس کی قیمت ادا نہ کرے وہ بھی بہت بڑا کمینہ ہے حضرت اکرام اگر آپ چاہتے ہیں ہم سید مولانا تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ویڈیوز بنائیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں ان کا جو تاریخ میں کردار رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لائیں تو نیچے کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں ہم انشاءاللہ آپ کی رائے کو ضرور دیکھیں گے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کرتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ